جمال کالنی مینہ کرتے کہ بازو ایک مکان میں میاں دنگی کی بہت و تقرار میں بیوی کے کچھ رشتہ دار آکے اچانک بیترک سے محمد نعیم نامی نوجوان جو بتیس سالہ نوجوان ہیں فارمیسسٹ ہیں جو فارمیسسٹ ہے بچہ اچانک جو ہے سو ان کے کوئی رشتہ دار آئے اور بے دردی سے جو ہے سو گلہ کٹ کر موخے واردات میں بچے کی جان چلی گئی اور موخے واردات میں مار کے فرار ہو گئے اس کے بعد پولیس کو اطلع دی گئی پولیس حددہ داروں کی موجودگی میں مکمل پنچنامہ وغیرہ کر کے یہاں سے ڈیڈ باڈی کو عثمانیہ دواخنہ شک کیا گیا ہے بارہا ہمارے موزز علماء اکرام دانشور سیاسی خائدین بن خصوص نقیب ملت دارس رسول الدین عدیشی صاحب بار بار عوام کو متنبع کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت سے گریوی حرکت ختل و غارت گری کے ماحول کو ختم کرنے کے لئے تربیب دے رہے ہیں لیکن افسوس کہ جو مسائل بیٹھ کر حل کیا جا سکتے ہیں اس پر بھی جاہلانہ انداز میں نوجوان ایک دوسرے کا بے رحمانہ ختل کر رہے ہیں چھوٹی سی بات ہوگی شاید میاں بیوی کا مسئلہ لیکن اس پر جز درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ان درندوں کو کائفر و کردار تک پہنچانا چاہیے اور یہ انسانیت سے گریوی حرکت ہے جو مسلسل ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اس کے خاتمے کے لئے مسلسل سیاسی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے ہر وقت نمائندگیاں یعنی اپیلیں کی جا رہی ہیں نمائندگیاں کی جا رہی ہیں ترغیب دی جا رہی ہیں لیکن افسوس کا مخام ہے کہ ہم اس قدر جہالت کے دلدل میں پھستے چلے جا رہے ہیں کہ آج ہم اپنی انسانیت خو دیئے ایک نوجوان بچہ خابل جو پیشے سے ایڈوکیٹ بھی تھا اور اس کے ساتھ فارماسیسٹ کا جاب کر رہا تھا خابل بچہ نوجوان بچہ اپنی جان سے اتخاب ہو گٹھا اس کا ایک معصوم بچہ جو آج بے یارو مددگار ہو کر رہ جاتا ہے یہ انسانیت سے گریوی حرکت ہے ہم اس کی سخت مذہبت کرتے ہیں اور اب ان کے والدین اور ان کے بھائی بہن کو ان کے افراد خاندان کو صبر و سکون کے ساتھ صبر کی تلخیم کرتے ہیں اور جو بھی کوس مارٹن کے بعد تدہید و تدفین کے انتظامات ہیں ممکنہ جو بھی مدد ہو سکی ہم کریں